دوستو آج جو ویڈیو دیکھ رہا ہوں بہت ایمپورڈنٹ ہے کولنگ سسٹم سے کچھ ایمپورڈنٹ کسٹن ہے وہ میں ڈسکس کروں گا تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں آن تک دیکھیں اور چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں اور دوستو کسٹنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کسٹن ہے ائر کولڈ انجن کے لاب نیمر میں سے کیا ہے تو دوستو ائر کولڈ انجن کے جو ایڈوانٹیز ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں یہ ہلکے ہوتے ہیں ان میں لیکیز نہیں ہوتا ہے انٹی فریج کی عوشکتہ نہیں ہوتی ہے یہ سبھی تو دوستو اس کسٹن کا رائٹ انسر ہے آپشن نمبر ڈی یہ سبھی نیکسٹ کسٹن ہے پتی ہورس پاور پر فینس کی ستا کا خشیطرفر ڈیس ہونا چاہیے آپشن دیئے ہیں ہجار سے پندرہ سو سینٹی میٹر سکائر پانچ سو سے ایک ہزار سینٹی میٹر سکائر چودہ سو سے چوبیس سو سینٹی میٹر سکائر اٹھارہ سے اٹھائیس سو سینٹی میٹر سکائر تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے آپشن نمبر سی نیکسٹ کسٹن ہے سلنڈر کا صحیح کاری کاری تاپ کرم ہوتا ہے تو دوست سلنڈر کا صحیح تاپ کرم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پچاس سے ستر کلومیٹر ستی ہور اس کا دھیان رکھے جو ورکنگ تیمپریچر ہے اس کی بات کی گئی ہے نیکسٹ کسٹن ہے ریڈیٹر کے جوڑے ڈیش دوارہ بنائے جاتے ہیں بیلڈنگ، شالڈرنگ، بریزنگ، خیوی کو تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے گا آپشن نمبر بی شالڈرنگ نیکسٹ کسٹن ہے انجن ریڈیٹر میں تاپ کا سنچارن کس کے دوارہ ہوتا ہے سنبہن، سنچارن، بیکیرن یہ سبھی تو دوستو انجن ریڈیٹر میں تاپ کا جو سنچارن ہے وہ کس کے دوارہ ہوتا ہے تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے آپشن نمبر اے سوہن نیکسٹ کسٹن ہے تھرمسٹیڈ والو ڈیش سے کم تاپ کرام کے پانی کو اپنے اندر سے نہیں گزرنے دیتا ہے تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے آپشن نمبر سی سیونٹی 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 گری سینٹی گریٹ سے یا سیلسیل سے نیکسٹ کسٹن ہے وارٹر جیکٹ بنا ہوتا ہے سلینڈر بلوک میں، سمپ میں دونوں کے بیچ میں کہیں بھی تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے آپشن نمبر اے سلینڈر بلوک پر نیکسٹ کسٹن ہے پریوگ میں آنے والے جمع روضی بدارت ہیں ووڈ، الکوہل، گلیسرین، اتلین، گلائکول یہ سبھی تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے یہ سبھی نیکسٹ کسٹن ہے کولنگ سیسٹم کے لئے پریوگ نہ کرنے سے نمین دوست آ جاتا ہے آپشن دیئے ہیں پری اگنیشن، ڈیٹونیشن، نوکنگ یہ سبھی تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے یہ سبھی اگر کولنگ سیسٹم ڈھنگ سے کام نہ کریں تو یہ سبھی دوست جو ہے وہ اتپن ہو جاتے ہیں اس کا دھیان رکھیں نیکسٹ کسٹن ہے ایر فینز بنے ہونے سے سلینڈر پر کیا پرواہ پڑتا ہے ہوا کا کشیترفل بڑھ جاتا ہے ہوا کا کشیترفل کم ہو جاتا ہے سلینڈر تک ہوا نہیں پہنچتی ہے پری اگر میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے آپشن نمبر اے ہوا کا کشیترفل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کا دھیان رکھیں نیکسٹ کسٹن ہے تھرموسائیفن کی نیمن ہانی ہے جو تھرموسائیفن پہ نالیا ہے کولنگ سسٹم میں پری اگر جاتی تھی تو اس کی کیا ہانی ہے اس کا دھیان رکھیں آپشن دیئے ہے یہ چھوٹے بہانوں کے لئے اپیوکت ہے اس کی دکشتہ کم ہوتی ہے اے اور بی دونوں ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے آپشن نمبر تی اے اور بی دونوں نیکسٹ کسٹن ہے پانی کو کس کا پیوک کر کے تھنڈا رکھا جاتا ہے ریڈیٹر سے فین سے بارٹر جیکٹ سے اپیوکت میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے آپشن نمبر اے ریڈیٹر سے نیکسٹ کسٹن ہے نیمن میں سے ٹیمپریچر گیز کارے کرتا ہے انجن کے کولینٹrellت آپ کو درشانہ اندر crescent کے تاریخ درشانہ انجن اورالفی کے تاریخ درشانہ اپروک میں سے کوئی نہیں دوستو temperature gaze کا کارئے کیا ہے یہ بجھا گیا ہے تو دوستو انجن کے کوولینٹ تھاریخ درشانہ انجن جو temperature gas ہے اس کا کام ہے next question ہے نیمنی ویسے anti fridge lotion ہوتا ہے glycerin اور alcohol یا A اور B دونوں تو دوستو اس کا right answer ہے option number C A اور B دونوں یعنی glycerin اور alcohol دونوں ہی anti-freeze lotion ہے اس کا بھیان رکھیں اب next question دیکھتے ہیں نمین میں سے کون سا کاریو anti-freeze lotion کا ہے option دی ہے radiator کا پانی تھنڈا رکھنا radiator کے پانی کو جمنے سے رکھنا radiator کو پانی دینا تو دوستو اس کا right answer ہے radiator کے پانی کو جمنے سے رکھنا یعنی option number 20 اس کا right answer ہے next question ہے engine کے ادھگ گرم ہونے کا current name میں سے کیا ہے تو دوستو engine جب ادھگ گرم ہو جاتا ہے اس کا کارن کیا ہے engine کا jam ہونا pre-ignition valve timing guilt ہونا اپروکت ثبی تو دوستو اس کا right answer ہے اپروکت ثبی next question ہے engine کے ادھگ گرم ہونے کا سور یہ تو ہو گیا ہے next question ہے radiator بنا ہوتا ہے تامبہ پیتل لوہا اے تثبی دونوں تو دوستو radiator بنا ہوتا ہے اے تثبی دونوں یعنی option number D اس کا right answer ہے next question ہے air cooled engine cylinder کے باہر بنی پتیوں کیا کہلاتی ہیں یعنی air cooled engine میں cylinder کے باہر بنی پتیوں کیا کہلاتی ہیں تو دوستو ان پتیوں کو کہتے ہیں fins اس کا right answer ہے option number C next question ہے thermostate valve کہاں fit ہوتا ہے دوستو بہت important question ہے cooling system کا بھاگ ہے thermostate valve کہ کہاں fit ہوتا ہے water outlet میں radiator کے اوپر water inlet میں water jacket میں تو دوستو اس کا right answer ہے option number A water outlet میں اس کا دھیان رکھیں next question ہے radiator صاف کرنے کے لیے کس ویدی کا پیوک کیا جاتا ہے reverse flushing checking round flushing پروکت میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس کا right answer ہے option number A reverse flushing کا پیوک کیا جاتا ہے اس کا دھیان رکھیں next question ہے newman make کس کا پیوک autumn oil میں جمع رودی کی طرح پیوکت ہوتا ہے propyl alcohol ethanol methanol ethylene glycol تو دوستو اس کا right answer ہے option number D ethylene glycol اس کا دھیان رکھیں next question ہے پریابت cooling نہ کرنے سے engine میں کون سی سمسیہ آتی ہے sieging pre ignition knocking یہ سبھی تو دوستو اس کا right answer ہے option number D یہ سبھی next question ہے engine کو باہری روپ سے دھونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے engine کے ورجوں کے سوابید نقصان کا پتہ چل جاتا ہے engine میں جنگ نہیں لگتا ہے engine کی cooling اچھی ہوتی ہے یہ سبھی تو دوستو اس کا right answer ہے یہ سبھی دوستو بہت important question ہے یہ cooling system سے سارے question لیے گئے ہیں تو اس کا دھیان رکھنا ہے next question ہے newman make anti freeze کون سا کاریو کرتا ہے radiator کو جنگ سے بچانا engine کو زیادہ تھنڈا کرنا radiator میں پانی کی خپت کرنا radiator کا پانی جمنے سے روکنا تو دوستو اس کا right answer ہے option number D radiator کا پانی جمنے سے روکنا next question ہے کس سادھن میں air cool engine کا پیوک کرنا گلت ہوگا پانی کھنجنے میں پیوکٹ pump scooter bus motorcycle motorcycle تو دوستو کس سادھن میں air cool engine کا پیوک کرنا گلت ہوگا پانی کھنجنے میں پیوکٹ pump scooter bus motorcycle تو دوستو اس کا right answer option number C bus next question air cool engine میں cylinder کے باہر بنی سرچنا کہلاتی ہے base plate fins seams دوستو اس کا right answer option number C next question new میں سے thermostate valve کا کارے ہوتا ہے engine oil لوب oil کے دعو کو نیانترز کرنا radiator کے جل کے دعو کو نیانترز کرنا ریٹر کے دعو کو نیانترز کرنا engine oil کے تاب کو نیانترز کرنا تو دوستو اس کا right answer ہے radiator کے gel کے تاب کو نیانترز کرنا یعنی option V next question دیکھتے ہے reverse flushing ویدھی کا پیوک کیا جاتا ہے filter کو صاف کرنے کے لیے radiator کو صاف کرنے کے لیے slender کو کرنے کے لیے exhaust man fold کو صاف کرنے کے لیے تو دوستو اس کا right answer option number V radiator کو صاف کرنے کے لیے next question ہے radiator میں پانی کی برہا کی دشاہ ہوتی ہے سبھی دشاؤں میں تلی سے اوپر کی اور اوپر سے تلی کی اور دونوں اور تو دوستو اس کا right answer option نمبر سی اوپر سے تلی کی اور next question ہے radiator پانکہ ہوا کو کیسے بے بہارت کرتا ہے بھائیں سے دائیں آگے سے پیچھے پیچھے سے آگے دائیں سے بھائیں تو دوستو اس کا right answer ہے option number B آگے سے پیچھے یعنی آگے کی ہوا کو پیچھے طرف پھینکتا ہے اس کا دھیان رکھے تو دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں تنا ہی یہ سبھی question note کر لیں سمجھ لیں اور answer بھی ساتھ میں کرنے کی کوشش کریں note کرنے سے آپ کے فائدہ ہوگا thank you for watching